اسلام علیکم ویلکم ٹو فیضا امنا فوڈز آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ اور کچنار اس کے لئے ہم نے بیف کیمہ لیا ہے ہاتھ سے کٹا ہوا ادھا کلو کچنار ایک پیاس چاٹ ماتر ایک پیالی گی ایک پیالی دیں ایک چھوٹی گھٹھی لسن کی ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹیبل سپون لال میرچ ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹیبل سپون پیسا دنیا اور گارنش کے لئے ہرا دنیا کٹی ہوئی ادھرک آپ پیس کے بھی لے سکتے ہیں چار سے پانچ ہری میرچیں کٹی ہوئے سب سے پہلے ہم کیمہ ڈالیں گے لسن ڈالیں گے پیاس پیاس تماتر ہارپ ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک گلاس پانی اور اس کو دس منٹ پریشر لگا دیں گے پانی کو ہم نے بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے کیمے کو ہم نے دس منٹ پریشر لگایا سب سے پہلے گی ڈالیں گے اب ہم ادھرک ڈالیں گے ادھرک کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ادھرک کو ہم نے فرائی کر لیا اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اب ہم اس میں بوائل ہوا پیما ڈالیں گے اور گی میں اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے کیمے کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ گی میں بھون لیا اب ہم اس میں باقی کا نمک ڈالیں گے لال مرش اب ہم دیں دیں گے اب ہم دیں دیں گے پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں کچنار ڈالیں گے کچنار کو دو بوائل آ چکے ہیں اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے دیں کا پانی خوشک ہو چکے ہیں اب ہم اس میں کچنار ڈالیں گے یہ بہت ہی مدے کی سردی بنتی ہے کچنار کو کیمے میں ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ہری مرچے ڈالیں گے آدھا گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو سلو آنچ پہ رکھ دیں گے کچنار گلنے تک ایک دفعہ چمچھا لائیں گے اور تھوڑا سا ہرادنیا ڈالیں گے کالی میٹو اور گرم مسالہ اور اس کو ہم ابھی سلو آنچ پہ رکھ دیں گے بیس منٹ ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھا ہے کچنار گل چکی ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے آج کی ہماری ریسپی تیار ہے کیمہ اور کچنار آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اللہ حافظ شکرم